الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ پیارے بھائیوں اور دینبہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے اور اس کلاس میں ہم آسان زبان میں دین کی اہم باتیں سکھنے والے ہیں جن کا تعلق زندگی کے تمام حصوں سے ہوگا جس کی ایک مسلمان کو اپنے عقیدہ اپنی عبادت اپنے اخلاق اپنے معاملات اور اپنی فیملی میں ضرورت ہوتی ہے یہ اسلام دھرم کی بیسک جانکاری ہوگی جس کی زندگی کے ہر حصے میں ایک مسلمان ضرورت مند ہوتا ہے اس میں ہمارے جو زندگی میں سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی آ جائیں گے اور ہم یہ باتیں آسان زبان میں سکھنے والے ہیں یہ سارا نالیج آثینٹک ہوگا جو قرآن اور حدیث سے لیا گیا ہوگا پیارے بھائیو سبھی آنکریں اس بات پہ سہمت ہیں کہ دنیا میں سب سے تیزی میں پھیلنے والا اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے کیونکہ اسلام اوپر والے اللہ کا اتارا ہوا سو بھاوک دھرم ہے جو بدھی آتما اور پرکرتی کے بالکل انقول ہیں اور مسلمان او ہوتا ہے جو اسلام کو فلو کرتا ہے چاہے اس مسلمان کا تعلق کسی بھی جاتی سے ہو مسلمان او نہیں ہوتا جو صرف خاندانی نسبت رکھتا ہے کیونکہ اسلام is by twice not by chance اسلام نام ہے قبول کرنے کا چوائز کرنے کا نہ کہ کوئی آدمی چانس سے مسلمان ہوتا ہے چانس سے ایک انسان شیخ ہو سکتا ہے سید ہو سکتا ہے خان ہو سکتا ہے چانس سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا اس لیے یہ بات نوٹ کر کے رکھئے کہ مسلمان اصل میں وہی ہے جو اسلام کو فلو کرتا ہے جو اسلام کو فلو نہیں کرتا اگرچہ وہ مسلم گھرانے میں کے منہ پیدا ہوا ہو وہ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں اگرچہ لوگوں کی نظر میں مسلمان کیونہ ہو پیارے بھائیوں اور بہنوں ایک سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بری نعمت کیا ہے دنیا کی سب سے بری نعمت دو ٹوک جواب یہ ہے کہ اسلام ہے دنیا کی نعمتیں تو اس دنیا میں بہت ساری ہیں یہ انمول جسم مال و دولت صحت تندرستی یہ سب کی سب نعمتیں ہیں لیکن یہ ساری نعمتیں جو ہیں اگر ہم غور کریں ان پہ تو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں ہماری آنکھیں بند ہوں گے اور دنیا کی یہ ساری نعمتیں جاتی رہیں گی لیکن اسلام کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں سکون دیتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اسی کے دریا مقتی ملنے والی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے اللہ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر ٹو الیوما اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے وردیت لکم الاسلام دینہ اور تمہارے لیے دین کے حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے اس لیے کسی کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور اسلام سے وہ ونچت ہو اسلام سے وہ محروم ہو تو یاد رکھیں وہ مسکین ہے وہ دردر ہے اور کوئی دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم ہو لیکن اس کے پاس اسلام ہے اس کے پاس اسلام کی نعمت ہے تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ وہ دنیا کا مالدار ترین انسان ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے اس نعمت کا شکریہ کیا ہوگا اس نعمت کا شکریہ یہ ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی اسے سیکھے اس کا گیان پرابر کرے اسے جانے اس کو فلو کرے اس پر جم جائے اور اس کی طرف دوسروں کو بھی بلائے اگر ایسا کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں اسلام کا حق ادا کرنے والا ٹھہرے گا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں سوال یہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئیں ہمارے جیون کا ادیش کیا ہے قرآن نے اس کا جواب دیا سورہ ازاریات آیت نمبر 52 ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے نہیں اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس عبادت کا فائدہ ہمیں خود ملتا ہے نماز پر اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے زکاة دے اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے رودہ رکھے اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے زکاة دے اس کا فائدہ ہمیں جیون سدھرتا ہے اس کا پربھاؤ ہمارے جیون پر پرتا ہے اللہ کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں لیکن یاد رکھیں کہ عبادت سنیاس لینے اور زندگی کے سوق سویدھا سے اپنے آپ کو محروم کر لینے کا نام نہیں اسلام میں عبادت انسان کے ہر کام اس کی ہر بات اور اس کے ہر کرتب کو شامل ہے شرط یہ ہے کہ اس کی نیت اچھی ہو اچھی نیت سے اس کام کو انجام دے گویا کہ اسلام میں عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لے اور بس نہیں بلکہ مسلمان کا ہر کام عبادت ہے اگر اس کی نیت اچھی ہو یہاں تک کہ ہم ابھی دین سیکھ رہے ہیں آن لائن دین کی باتیں سن رہے ہیں اس نیت سے ہم آن لائن ہوئے ہیں کہ دین کا کچھ نالج حاصل کیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے یہاں تک کہ اگر اچھی نیت سے ایک آدمی کھیل کد کرتا ہے زندگی کا آنند لیتا ہے کہ ہماری صحت اچھی ہو جائے تو یہ بھی عبادت ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر ایک سو باسٹھ قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا يَوَمَّاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے جو ساری دنیا کا مالک ہے گویا کہ مسلمان ہونے کے ناتے اگر ہم اچھی نیت سے کوئی بھی کام کریں گے تو اوہ عبادت ہے پیارے بھائیو اسلام وشویہ پی دھرم ہے دنیا کے سارے سمدائیوں کے لیے دیا اور مارک درشن بن کر آیا ہے اسلام صرف مسلمانوں کا دھرم نہیں صرف عربوں کا دھرم نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے دیا کا پرتیک ہے چاہے وہ کسی بھی جاتی سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی بھی قبیلہ سے سمبند رکھتے ہوں یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا کے سارے سمدائیوں کے ریتی ریواج کا سممان کرتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہاری خاص یہ شکل ہونی چاہیے اس شکل میں ہی تمہیں دکھنا چاہیے نہیں اگر ریتی ریواج اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو تو اسی ریتی ریواج کو ایک مسلمان اپنا سکتا ہے ہاں اگر ریتی ریواج اسلام کے خلاف جا رہا ہے تو پھر اس وقت اسے اپنانے کا حکم نہیں ہوگا بلکہ اس سے دور رہنا ضروری ہوگا کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے آدھشوں کا پالن کرنے والے بن جائیں نہ کہ کسی ریتی ریواج کا پالن کرنے والے رہیں لیکن اگر کہیں پر کوئی ریواج ہے جو اسلام کے خلاف نہیں جاتا ہے تو ہم اس سماج میں رہتے ہوئے اس سے رواج کو بھی اپنائیں گے اور ہم مسلمان رہیں گے جیسے لباس پوشاک ہے اسلام نے لباس پوشاک کے لیے کوئی خاص شرط نہیں رکھی ہے ہاں اگر اسلام کے خلاف کوئی لباس جاتا ہے تو وہ غلط ہوگا پیارے بھائیو اسلام میں اللہ اور انسانوں کے بیچ کوئی میڈل مین نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تک اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو کسی کو منانا ہوگا فلا کو منالیں گے تو دائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے نہیں دوسرے دھرموں میں کچھ ہستیوں کو اوپر والے تک پہنچنے کے لیے مادیم بنایا جاتا ہے اسلام نے انسان کو عزت دی اسے بلند کیا اونچا مرتبہ عطا کیا اور اس آستہ کا کھنڈن کیا کہ انسان کا سکھ اس کی توبہ اس کی عبادت کچھ انسانوں کے ہاتھ میں ہو ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ جو جیسے چاہے ہمیں نچاتا رہے بلکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اللہ اپنے بندوں کا جواب دیتا ہے اس لیے اللہ اور بندوں کے بیچ کوئی میڈلمین نہیں اسلام نے ایک مسلمان کی عقل کو آزاد کیا ہے اسے سوچنے سمجھنے اور بدھی سے کام لینے پر اُبھارا ہے مطبید ہونے کی صورت میں قرآن اور حدیث سے مارک درشن لینے کا آدیش دیا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سچائی ہو اس کی ہر بات ماننے کے قابل ہو اس کا ہر حکم پالن کرنے کے لائق ہو ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان ہے جن کی ہر بات ماننے کے لائق ہے کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں اللہ نے سارے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے اس دھرتی پر ان کو آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا اس لیے ان سے بہتر انسان نے اس دھرتی پر آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے جیسے کہ ایک عام انسان اپنی طرف سے بات کرتا ہے قرآن نے گواہی دی سورہ النجم آیت نمبر تین اور چار میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّوْحَا وہ اپنی خواہشتے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے اس لیے اسلام ہماری بدھی کا سممان کرتا ہے اور ہمیں انسانوں کی داستہ سے انسانوں کی غلامی سے نجات دیتا ہے اور صرف ایک اللہ کے سامنے سر چکانے کا حکم دیتا ہے اور آئیڈیل اس دھرتی پر کسی کو ٹھہراتا ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیارے بھائیو اسلام جیون پر آدھاری دھرم ہے اسلام ہمیں دنیا اور آخرت کے بیچے سنتولن رکھنا سکھاتا ہے اسلام کی نظر میں دنیا ایک ایسی کھیتی ہے جہاں مسلمان ہر طرف نیکیوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان نیکیوں کا پھل او کار سکے اسلام نے ہمیں اس دھرتی پر آباد کر کے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم انسانوں کی سیوہ کریں اور اس دھرتی پر جیتے جی دھرتی کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں یہاں تک کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت ہونے ہونے کو ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تمہیں یقین ہو کہ قیامت ہو جائے گی پھر بھی اس پودے کو لگا دو محسن احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت ہونے ہونے کو ہے اور تمہیں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہے اگر قیامت ہونے سے پہلے پہلے اس پودے کو لگا سکتا ہو وہ تو اسے لگا دینا چاہیے کتنی پیاری حدیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسلام ہمیں اخیر اخیر وقت تک بھی بیکاری سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے اور درخت لگانے پر اُبھارتا ہے پودا لگانے پر اُبھارتا ہے اسی طرح اسلام لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا حکم دیتا ہے سماس سے کٹ کر کے جینے سے روکتا ہے سنیاسی بننے سے منع کرتا ہے سنی بنماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا المؤمنو الَّذِي يُخَالِتُ النَّاسَ وَيَسْبِرُ عَلَى آدَاهُمْ اَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِتُ النَّاسَ وَلَا يَسْبِرُ عَلَى آدَاهُمْ جو مومن لوگوں سے گھل مل کر کے رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی پریشانیوں کو برداشت نہیں کرتا اس سے پتا یہ چلا کہ اسلام نام ہے سماجی زندگی کا آپ سماج میں رہیں لوگوں کے ساتھ میں اٹھے بیٹھیں لوگوں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کی ویسے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ صبر کر لیں اصل میں یہی کمال کی بات ہے کٹ کر کے جینا یہ کمال کی بات نہیں ہوتی پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں اسلام صبحاوک اور سنتولن پر آدھارت تھرم ہے اس میں نہ تو آپ کو کوتاہی ملے گی اور نہیں اتشیوکتی یعنی غلو ملے گا زندگی کے ہر غبہاگ میں اسلام سنتولن سکھاتا ہے سنی بن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا ایوہ الناس اییاکم والغلو وفی الدین فا انہو اہلك من کان قبلكم الغلو وفی الدین اے لوگو دین میں غلو کرنے سے بچو اتشیوکتی سے بچو کیونکہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ انہوں نے دین میں غلو کیا تھا اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں بلکہ اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو جینے کا آسان طریقہ سکھائیں اسلام میں کوئی بھی کام طاقت سے زیادہ نہیں ہے بوجھ ڈالنے والا اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کے گھر اصل میں آئے تاکہ آپ کی عبادت کے بارے میں جان سکیں کہ آپ گھر پر ہوتے ہیں تو کیا کیا عبادت کرتے ہیں آپ گھر پر موجود نہیں تھے آپ کی بیویوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں تینوں کو بتایا تو حدیث کے جو الفاظ ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ انہم تقالوہا مانو انہوں نے ان عبادتوں کو بہت کم سمجھا پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روضہ رکھیں گے دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ عبادت کریں گے سوئیں گے نہیں تیسرے نے کہا کہ ہم بالکل اپنی بیوی سے دور ہو جائیں گے الگ تھلگ رہیں گے ویواہک جیون سے دور ہو جائیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو بتایا گیا تو آپ غصہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ کیا بات ہے کہ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے میرا حال یہ ہے کہ میں روضہ بھی رہتا ہوں بیرودہ بھی رہتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہے جو میرے طریقہ سے مو پھیرے وہ ہم میں سے نہیں گویا کہ اسلام سنتولن پر آدھار دین ہے یہ سماج میں رہنا بھی سکھاتا ہے اور پوجہ پاٹ کرنے کا آدیش بھی دیتا ہے پیارے بھائیوں اسلام گیان کا دین ہے علم کا دھرم ہے یہ کوئی سنیوک کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ قرآن میں سب سے پہلی جو اترنے والی آیات تھیں ان میں کیا کہا گیا ہے اقرع پر یعنی ان آیات کی شروعات اقرع سے ہوتی ہے جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہر علم کی تائید کرتا ہے اس کا سمرتھن کرتا ہے اسلام اور علم میں کوئی تقراؤ نہیں اسلام انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہر علم کو سیکھنے پر اُبھارتا ہے خاص کر اگر دینی علم کی بات آئے تو اسے تو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ٹھہراتا ہے مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا نالیج اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کے دریا دین پر عمل کر سکے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنن بن نمازہ کی حدیث ہے طلب العلم فریدتن علا کل مسلم علم سیکھنا یعنی علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرد ہے اور جو آدمی دین سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے سنن بن داود کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا علی الجنہ کہ جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اس لیے اسلامی شریعت کا نالج حاصل کرنا بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی شریعت کا نالج حاصل کرے عقائد ہوں عبادات ہوں معاملات ہوں اخلاقیات ہوں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرے تاکہ اللہ کی عبادت علم کی روشنی میں کر سکے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من یرد اللہ به خیرن یفقحو فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دین کے اہم سدھانتوں کا نہ او علم حاصل کرے جیسے پاکی صفائی کا علم ہو نماز روضے حج زکاة کا علم حلال حرام کا علم ان چیزوں کا علم اگر اسے حاصل ہو جائے گا تو علم کی روشنی میں او اللہ کی عبادت کر سکے گا پیارے بھائیو اور دینی بہنو شرعی جو احکامات ہیں جو اللہ کے آدیش ہیں ان کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں واجب مندوب حرام مکروح اور مبا واجب کیا ہے واجب کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ ہو جیسے پانچ وقت کی نمازیں واجب ہے زکاة واجب ہے رمضان کے روضے واجب ہیں حج واجب ہے اسی کو فرد بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر مندوب مندوب کیا ہے مندوب کو مستحب بھی کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کریں تو گناہ نہ ہو اور حرام حرام کیا ہے جسے چھوڑنے پر ثواب ہو اور کرنے پر گناہ ہو جیسے جیسے زنا ہے سود ہے شراب ہے نماز نہ پرنا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے یہ سب حرام ہے اور مکروح مکروح کیا ہے جسے چھوڑنے پر ثواب ہو اور کرنے پر گناہ نہ ہو چھوڑ دیں تو ثواب اور کر لیں تو گناہ نہ ہو جیسے عشاء کے بعد بات کرنا بگر ضرورت کے بائیں ہاتھ سے لیندین کرنا ہانا کے دائیں ہاتھ سے لیندین کرنا چاہیے عشاء کے بعد بگر ضرورت کے بات نہیں کرنی چاہیے تو اس کو ہم مکروح کہتے ہیں اور پانچوی شکل ہے مباح مباح کیا ہے جسے کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر جیسے کھانا پینا خریدنا بیچنا سفر کرنا اسی کو ہم حلال بھی کہتے ہیں جائز بھی کہتے ہیں تو مباح اسے کہتے ہیں جسے کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو ہاں اگر مباح کام بھی اچھی نیت سے کرتے ہیں جیسے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہو جائے گا اور اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا جبکہ مباح کام میں ثواب نہیں ملتا جیسے کھانا کھانا ہے خرید و فروخت ہے سفر کرنا ہے لیکن اچھی نیت سے یہی کام کیا جائے تو اس میں ثواب ملتا ہے پیرے مجیو اسلام کے پیلرز کتنے ہیں اسلام کے پانچ پیلرز ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اسلام کا آدھار پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی کلم شہادت کا اخرار کرنا نماز قائم کرنا زکاة دینا طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ ہیں اسلام کے پانچ پیلرز کلم شہادت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکاة دینا رمضان کے روضے رکھنا اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس حدیث میں ایمان کے اسلام کے پانچ پیلرز کی وضاحت کی گئی ہے پہلے نمبر پر کلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے دوسرے نمبر پر نماز ہے تیسرے نمبر پر زکاة ہے چونتھے نمبر پر رمضان کے روضے ہیں اور پانچوے نمبر پر حج ہے ہم آگے کے درس میں ان چیزوں کو تفصیل سے جانیں گے یہاں ایک سوال یہ ہے کہ دھارمک قیان کس سے حاصل کیا جائے کس سے آپ دین سیکھیں گے کس سے آپ دین کا نالج حاصل کریں گے یہ بہت اہم سوال ہے جسے نوٹ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ اگر بیمار ہیں تو آپ علاج کرانا چاہتے ہیں تو ایرہ غیرہ نتھو خیرہ کے پاس میں علاج کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ آپ کی بیماری کا جو اسپیسلسٹ ہوگا اسی کے پاس اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے جائیں گے وہ اسی ہی تو دھارم کا گیان ہے بلکہ دھارم کا گیان تو اور سیریس ہے اسی لیے قرآن اور حدیث کا جو صحیح جانکار ہے اس سے دین کا گیان لینا چاہیے اور آپ کے پاس ایک ٹیچر ایسا ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث کا صحیح گیان رکھتا ہو اسی سے آپ دین کا گیان لیں پیارے بھائیو اسلام جیون و وستہ بھی ہے جیون کے سارے بھاگوں پر رشنی ڈالتا ہے اسلام وے آف لائف ہے اسلام صرف پوجہ پارٹ نہیں سکھاتا بلکہ اس کا تعلق آستہ سے بھی ہے اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے اس کا تعلق حلال اور حرام سے بھی ہے اس کا تعلق راجنیتی سے بھی ہے سماجی زندگی سے بھی ہے بجنس سے بھی ہے زندگی کے ہر ویباگ میں اسلام ہمارا پورا مارک درشن کرتا ہے ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے قرآن نے کہا سر علمائد آیت نمبر تین اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی شکل میں قبول کر لیا ہے اس لئے جب ایک غیر مسلم مشرک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہوں سے مذاقع راتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمہارے نبی نے ہر چیز سکھا دی یہاں تک کہ پشاپ پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا تو غیر مسلم مشرک یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہوں کا مذاقع رانا چاہا تھا یہ کہا کر کے کہ تمہارے نبی نے سب کچھ سکھا دیا یہاں تک کہ پشاپ پیخانہ کا طریقہ بھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس مذاقع کو اپنے لئے فخر سمجھا اور کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے شوچ جانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا ہے اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے تفصیل سے بتا دی تو واقعی ہمارا دین ایک مکمل دین ہے زندگی کے ہر وی بھاگ پر روشنی ڈالتا ہے یہاں تک کہ نئے نئے جو مسائل زندگی میں پیدا ہوتی ہیں اسلام مارڈرن ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے اسلام کے کسی بھی قانون میں آپ کو ایک سپائری ڈیٹ نہیں ملے گا یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اسلام کی سچائی کو مابنے کی قسوٹی قرآن اور حدیث ہے بس قرآن اور حدیث یہی دو چیزیں ہیں جس کے ذریعہ اسلام کی سچائی کو آپ ماب سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پویتر جیونی صحابے کرام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے والے تھے ان کا اچھا کردہ لیکن مسلمانوں کے جو غلط ویوہار ہیں وہ اسلام کو مابنے کا معیار نہیں بن سکتے ایک ڈاکٹر اگر غلط علاج کر رہا ہے تو ڈاکٹری کا پیشہ غلط ہو جاتا ہے کیا نہیں نا کیونکہ ڈاکٹر کے پاس نالج نہیں ہے اسی لیے ویسا کر رہا ہے اگر ایک ٹیچر غلط پڑھا رہا ہے تو ٹیچنگ کا پیشہ غلط ہو جائے گا کیا نہیں بالکل اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے تو غلطی اس مسلمان کی ہے اسلام کی سچائی کو مابنے کا معیار قرآن اور حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے صحابہ کی زندگی ہے ایک آئیڈیل زندگی اللہ نے اس دھرتی پر پیش کر دیا اس آئیڈیل زندگی کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں گے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو ہم بھی آئیڈیل بن سکیں گے انسانوں کے لئے پیارے بھائیو آخری بات جو ہوگی ہماری اسی پر اپنی بات ختم کریں گے اسلام پانچ انسانی ضرورتوں کی حفاظت کرتا ہے یہ پانچ انسانی ضرورتیں کیا ہیں یہ پانچ ضرورتیں ہیں دین کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت عقل کی حفاظت اور عزت کی حفاظت دین کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت عقل کی حفاظت اور عزت کی حفاظت اسلام دین کی حفاظت کرتا ہے جان کی حفاظت کرتا ہے عقل کی حفاظت کرتا ہے عزت کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت کرتا ہے اسلام دین کی حفاظت کیسے کرتا ہے اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے اسلام کے علاوہ جو بھی دھرم ہیں وہ باطل ہیں لیکن اسلام اپنا عقیدہ کسی پر زبردستی نہیں تھوپتا اللہ نے کہا سرال بقرہ آیت نمبر دوستو چھپن لا اقرحہ فی الدین دین کے معامل میں کسی طرح کی دبردستی نہیں اسلام جان کی حفاظت کیسے کرتا ہے اسلام کی نظر میں ساری جانیں برابر ہیں ایسا نہیں کہ مسلمان کی جان ہے تو اس کی اہمیت غیر مسلم کی جان ہے تو اس کی اہمیت نہیں نہیں بلکہ اسلام نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل چھارایا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 32 جو آدمی کسی انسان کو جبکہ اس نے کسی کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ برپا کیا ہو قتل کرتا ہے تو مانو اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا اسلام عقل کی حفاظت بدھی کی حفاظت کیسے کرتا ہے اسلام نے ہر اس کام کو حرام ٹھارایا جو انسانی عقل کو متأثیر کرے پربھاوت کرے جیسے شراب ہے اور دوسری نشہ لانے والی ساری چیزیں اسلام نے ان سب چیزوں کو حرام ٹھارایا ہے اسلام عزت کی حفاظت کیسے کرتا ہے اسلام نے عزت کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کیا دوسرے نمبر پر زنا تک پہنچانے والے جو بھی کام ہو سکتے ہیں ان کاموں پر روک لگا دی مرد کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا عورت کو بھی پردہ کا حکم دیا پھر بھی اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے سخت سے سخت قانون رکھا ہے کہ کسی کی عزت پر کوئی حملہ نہ کرے اور بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے اسلام مال کی حفاظت کیسے کرتا ہے اسلام نے جہاں زکاة کے دریہ غریبوں پر خرج کرنے کا حکم دیا وہیں یہ بھی حکم دیا کہ مال کسی کا بھی ہو مسلم غیر مسلم اس میں کوئی فرق نہیں اس کی چوری نہیں کی جا سکتی اگر کوئی کرتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج سے چوری ختم ہو جاتی ہے ڈکائیتی ختم ہو جاتی ہے اور ہر ایک کا مال محفوظ رہتا ہے تو پیارے بھائی جو آج اسلام کی کچھ بیوٹیز تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی یہ درس ہمارا چلتا رہے گا اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے دیکھیں غیر مسلم کے بارے میں خاص کسی کی تحدید کر کے نہیں کہہ سکتے کہ فلا آدمی جہنم میں جائے گا اگرچہ غیر مسلم ہو کیونکہ ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ اس کی موت واقعی اسلام پر نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اخیر وقت میں اس نے اسلام قبول کر لیا رہا ہو اور ہمیں پتہ نہیں لیکن یہ بات بلکل ہمارے عقیدہ کا حصہ بنی ہونی چاہیے کہ اسلام ہی دین حق ہے اسلام کے علاوہ دوسرے کسی بھی دھرم پر ایک انسان رہتا ہے اور اسی پر وہ مر جاتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی صورت میں جنت میں نہیں جا سکتا چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرتا رہا ہو کیونکہ نجات کے لیے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو فلو کرنا ضروری ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَا يَسْمَعَوْ بِيَا اَحَدٌ مِّنْ هَادِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُمِنْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قَسَمِ ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم کا پالان کرنے والا ہو میرے سندیش کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ سورگ میں نہیں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا تو یہ کلیر بات ہے اور یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اس کی یہ آستہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں اپناتا ہے چاہے اچھا ہی کام کرنا کرتا تھا وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اسلام پر نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے بارک اللہ حافظ وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعی سبحانک اللہ ومی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر قواتو بیلک